حکومت سندھ نے سی سی ٹی وی کیمروں کی کیس میں نظرستانی کی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے عدالت نے دو میگا پکزل کے آٹھ ہزار کیمروں کی دیکھ بھال پر رقم خرچ کرنے سے روک دیا ہے جانتے ہیں راجہ ساکب سے ساکب کیس کی تفصیلات کیا ہیں بتائیے گا آج کراچی میں سپریم کورٹ ریجسٹری میں چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں پانچ سپریم بینچ نے کراچی امروان کیس کی سماد کی ہے اور سماد کے دوران سندھ حکومت نے ایک نظرستانی کی درخواست دائر کرائی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سی ٹی ٹی وی کیمروں سے مطالق عدالت کا حکم ہے اس پر نظرستانی کی جائے عدالت نے حکم دیا تھا کہ جو دو میگا پکزل کے کیمرے ہیں ان کی مرمت سے کام روکا جائے بل جبکہ دس میگا پکزل کے لیے رقم مختص کی جائے سندھ حکومت کا موقع بھی ہے کہ چونکہ دو میگا پکزل کے کیمرے نفت کرنے میں کچھ وقت لگے گا اس وقت تک دو میگا پکزل کے جو کیمرے ہیں ان کی تنصیف اور ان کی مرمت کے لیے ضروری ہے کہ فرنٹ مختص کیا جائیں اس کے عدالت اس حکم پر نظرستانی کرے تاہم عدالت نے یہ درخواست ابھی اس پر کوئی فیصلہ سادہ نہیں فرمایا ہے اس کے علاوہ عدالت میں ٹی سی ٹی وی کیمنوں سے مطالب اور اس کے علاوہ جو پیرول پر رہا افراد ہیں ان پر رپورٹ پیش کر دی گئی ہے چیف جسٹس نے ریمارک کیا ہے کہ پولیس عوام کی آگئی کے لیے بھی مہم شروع کرے اسپتالوں میں تائنات سیکیورٹی گارڈ کی بھی تربیت کی جائے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی ترینی کی جائے کیونکہ سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں طالبان اور روہ کے ایجنٹ بیٹھ سکتے ہیں ہندر پہنچیں اور اس کے بعد ایک گو